اسلام علیکم سٹوڈینٹ میں ہوں اکرہ ازر اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو MTH 101 کی اسائیمنٹ نمبر 1 سپرنگ 2022 کروانے لگی ہوں اس کی جو ڈیو ڈیٹا ہے وہ ہے 7 جون اور یہ ٹوٹل پندرہ مارکس کی اسائیمنٹ ہے اور اس میں دو قویسٹن ہیں قویسٹن نمبر 1 اور قویسٹن نمبر 2 قویسٹن نمبر 1 پانچ مارکس کا ہے اور قویسٹن نمبر 2 جو ہے وہ 6 مارکس کا ہے 10 مارکس کا ہے ٹھیک ہے 10 مارکس کا ہے اس کے علاوہ اس اسائیمنٹ کو کرنا ہے جو آپ نے فرسٹ اور 11 لیکچر کے اندر سے یہ آئی ہے ٹھیک ہے فرسٹ سے لے کر 11 لیکچر پریپیر کریں اور پھر آپ کی اسائیمنٹ سالو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اسائیمنٹ ای میل نہیں کرنی ان کو آپ نے الیمیس میں اسائیمنٹ کے آپشن میں جا کے وہاں سے ہی اسائیمنٹ سب میٹ کروانی ہے اور اسائیمنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اوپر ٹاپ پہ اپنی آئی ڈی کا نام لکھنا ہے اور کوئی آپ نے کلر فول بیک گراؤنڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہ وائٹ اسائیمنٹ کا کوئیسٹن فائل ہے ایسے آپ کی وائٹ ہو اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرائی میٹریل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ نے ایکویشنز لکھنی ہے تو اس کے لیے آپ نے میٹ ٹائپ کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری انسٹرکشن ہے یہ آپ ریڈ آؤٹ کا لیجئے گا قصہ نمبر ون میں آپ نے کیا کرنا ہے solve the inequalities ٹھیک ہے یہ جو ہوتی ہے یہ چیز less than greater than income کہتے ہیں inequalities تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کے پاس inequalities میں ایکویشن گیون ہے اس کو آپ نے solve کرنا ہے اور آپ کو جو answer ہے وہ interval کی فارم میں ہونا چاہیے یعنی کہ ایسے interval b اس ٹائپ کی فارم میں آپ نے answer دینا ہے next question ہے اس میں آپ کے پاس تین ڈیفرینٹ کنڈیشن ہے اور آپ نے p کو calculate کرنا ہے تو question number one کو start کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے اس question کو ٹھیک ہے اس question کو اس فارم میں لکھنا ہے یعنی کہ x minus a ایک سائٹ پہ اور جو constant ہوں وہ ایک سائٹ پہ ہوں یہاں پہ دیکھیں جو x والی top میں ہے اور جو ساتھ a ہے ٹھیک ہے یہ devian میں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے ٹاپ پہ لے جانا ہے اور ٹھیک کو ایک سائٹ پہ رکھنا ہے تو اس کے لئے ہم کرتے کیا ہے اس چیز کو یہاں پہ جا کے multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ یہاں پہ چلا جائے گا 3 less than 4 اور یہ چیز اوپر جا کے multiply ہو جائے گی اچھا اگر ہمارے پاس یہاں پہ small bracket تو ہم کیا کرتے تھے اس board کو انتر جا کے multiply کرتے تھے ان کے 42008 41004 کر سکتے تھے لیکن اب ہمارے پاس کیا یہاں پہ دیکھیں موڈ ہے یہ موڈ کا سیمبل ہے تو یہ form تو ہمارے پاس آگی ہے x minus ٹھیک ہے a وڈم اور ساتھ یہ constant ہم یہاں پہ لے آئیں لیکن یہاں پہ دیکھیں 4 بھی ہے تو ہم نے اس 4 کو اس سائٹ پہ لانا ہے اگر آپ compare کریں تو دیکھیں یہاں پہ اگر آپ comparison کریں ٹھیک ہے تو یہ چیز اور یہ چیز دانو آپ کے پاس equal آگئی ہیں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ اس equation کو solve کر کے k نکال لیا ٹھیک ہے 3x4 آیا اور ہم اگر اس چیز کو اس چیز سے compare کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس x ہے ان کے یہ جو 2x ہے اس کو ہم x کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس a کو ہم 1 کرتے ہیں اور اس k کو ہم 3x4 کرتے ہیں اگر ہم اس کو compare کریں اس equation کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اس کی alternative equation ہے یہ آپ کو lecture میں explain کی گئی ہے تو آپ کے پاس اس equation سے اور اس equation سے یہ والی equation ڈرائی بندی ہے اب آپ نے basicly کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پہ 2 interval calculate کر دی ہے ٹھیک ہے ایک interval آپ نے ان دو کو use کرنا ہے پہلی دو کو اور نیکس دو کو use کر کے ان دو کو لے گا ان دو کو لے گا ان دو سے ایک interval لے گا ٹھیک ہے اور آپ اب یہاں پہ دیکھیں ان دو interval کو میں نے یہاں پہ لکھ لیا اور پھر ان دو interval کو بھی ہاں پہ لکھ لیا اب ہم اس کو solve out کر دی ہے ٹھیک ہے ان دو interval کو solve out کیا یہاں پہ دیکھیں میں نے solve out کیا اور یہ میرے پاس 1 by 8 answer آ گیا اور اس کو جب میں solve out کیا تو میرے پاس 7 by 8 آ گیا یہ نیکہ ان دو interval سے جو میرے پاس interval سے answer آیا ہے اس لئے آپ نے interval پہ لکھا ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا آئی ہے وہ آئی ہے 1x8 اور 7x8 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس question number 1 تھا اس کو ہم نے solve کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں question number 2 میں ہم نے P کو calculate کرنا ہے اور ہمیں یہ equation ہے اور ہمیں اس میں 3 parts ہے ٹھیک ہے اب ہم نے 1x1 ان 3 parts کو solve out کرنا ہے اور finally جو ہماری final form ہے ہم نے P کو calculate کرنا ہے ٹھیک ہے تینوں پارٹ میں ہم نے part 1 part 2 part 3 ٹھیک ہے اس میں ہم نے P کو calculate کرنا ہے اور یہ ہمیں equation کیون ہے تو سب سے پہلے ہم کرتے کہیں part 1 میں part 1 میں کہہ رہے ہیں slope is equal to 3 اور آپ کے پاس جو slope ہوتا ہے وہ M کے equal ہوتا ہے slope is equal to 3 یعنی M is equal to 3 اور Y is equal to MX plus C یہ اس کی general form ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پہ دیکھیں اگر تو یہاں پہ ہمیں یہاں پہ ہمیں P کو calculate کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم P کو کو ایک سائٹ پہ رکھنیتے ہیں یہ ہمارے پاس P Y is equal to 3 minus 4 X آگیا ہے اگر تو ہمیں اس P کو یہاں پہ divide کر دیکھیں یہاں پہ P کی value ہوا دیکھیں لیکن نہ تو ہمارے پاس X ہے نہ Y ہے تو ہم یہاں سے value کو input delete نہیں کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے جو ہمارے پاس اس کی general form ہے ٹھیک ہے یہ Y is equal to MX plus C اس کے equal کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ Y بھی ہے X بھی ہے اور یہاں پہ constant C بھی ہے اور P بھی ہے تو اگر ہم ان ڈالوں کو compare کریں تو کار سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے Y کو اس کے equal رکھنا ہے X کو اس سائٹ پہ اور باقی کو اس سائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں Y اور Y equal آگے اور M M اور X ہے یعنی کہ یہ چیز M X ہے ہمارے پاس M X کیا آگیا M X is equal to minus 4 X by B ٹھیک ہے X X cancel ہو جائے گا اور یہاں سے ہمارے پاس slope آ جائے گا M is equal to minus 4 Y ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کہا تھا کہ slope آپ کے پاس کس کے equal ہے slope is equal to 3 یعنی کہ this implies M یعنی کہ slope ہے 3 is equal to minus 4 by P اور یہ P یہاں پہ جا کے ملٹیپلے ہو جائے گا ٹھیک ہے پاکی ٹھیک ہے یہاں سے 3 ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس P آ جائے گا بسکلی ہم نے پارٹ 1 میں P ہی کلکولیٹ کرنا تھا اب ہم پارٹ 2 میں پہ P کلکولیٹ کریں گے لیکن اس کی کنڈیشن تھوڑا سی ڈیفیرینٹ ہے یہاں پہ دیکھیں پارٹ B میں کیا کہہ رہے ہیں have y intercept 7 ٹھیک ہے اب وہ ہی کام ہم نے کرنا ہے P کلکولیٹ کرنا ہے اس ایکویشن کو use کرنا ہے just ہمارے پاس y intercept کیا ہو جائے گا 7 لیکن پارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے y intercept is equal to 7 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس equation question میں given ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ y intercept 7 ہے اچھا y intercept 7 کا یہ مطلب ہے جب بھی کسی چیز کا intercept ہو ٹھیک ہے اس میں اسی چیز کو اسی کے equal کرتے ہیں یعنی کہ y آئے تو یہاں پہ 7 رکھیں گے اگر یہاں پہ x intercept ہوتا تو آپ کہتے ہیں x is equal to 7 تو y intercept ہے تو y is equal to 7 ہو جائے گا اور دوسری term کیا ہے آپ کے پاس x تو یہاں پہ دیکھیں x والی term نہیں ہے intercept کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کا intercept لے رہے ہیں اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ 0 ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ x 0 ہو جائے گا اور y 7 ہو جائے گا اب آپ نے x اور y کی value اس equation میں put کرنی ہے اور یہاں سے p کی value نکل آئے گی تو اس کو put کرتے ہیں یہ value put کی اور یہ چیز 0 ہو جائے گی plus 7p is equal to 3 تو یہاں سے آپ p is equal to 3 by 7 کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے p کی value آگی اب ہم third part کے لئے کرتے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں perpendicular to this equation کہہ رہے ہیں کہ یہ جو equation question میں given ہے یہ اس equation کے perpendicular ہے اور آپ نے p کو calculate کرنا ہے تو perpendicular کے لئے ایک condition ہوتی ہے کہ m1 یعنی کہ m1 m2 is equal to minus 1 یعنی کہ اگر آپ دو slope calculate کر رہے ہو اور اس کو multiply کر رہے ہو تو آپ کے پاس answer minus 1 آنا چاہیے اگر تو آپ کے پاس minus 1 آ گیا تو آپ کہہ دوگے کہ یہ perpendicular ہے لیکن یہاں پہ condition کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس slope نہیں ہے m1 ہم کہہ دیتے ہیں اس چیز کے slope کو ان کے جو equation given ہے وہ یہ دو equation ہے m1 اس کو m1 کہہ دیتے ہیں اس کو m2 perpendicular سے ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو slope ہوگا واپس میں multiply کریں تو minus 1 آئے تو یہاں پہ دیکھیں کونس equation perpendicular ہے جو question میں equation given ہے وہ perpendicular ہے اس equation کے یعنی کہ اس equation کا slope m1 ہے ہو جائے گا اور اس equation کا slope m2 ہو جائے گا تو m1 by m2 تو m1 کیا ہے ہمارے پاس m1 نکال لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ m1 ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ اوپر calculate کیا تھا دیکھ لیتے ہیں یہ کیا آیا تھا m1 is equal to minus 4 یہ y is equal to 3p minus 4x by p تو minus 4 by p آیا تھا minus 4 by p آیا تھا یہ تو اس کو ہم m1 کہہ دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے m2 کو calculate کرنا ہے اس equation سے تو آپ کو پتا ہے slope کی general equation یہ ہے تو اس equation کو اس equation کو equate کرنا ہے اور پھر ہم نے compare کرنا ہے تو یہاں سے میں نے اس equation کو اس equation کو equate کیا y کو ایک سائٹ پہ رکھا اور x اور constant کو ایک سائٹ پہ رکھا اور جو الاغ constant تھا اس کو میں نے یہاں پہ الاغ رکھا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھیں compare کریں تو آپ کے پاس کیا آتا ہے یہ y یہ 2 by 3x ٹھیک ہے یہ 2 by 3x اور یہ m ہے یعنی کہ m ہمارے پاس 2 by 3 آگیا ہے یہ میرے پاس m2 آگیا ہے اب ہم m1 اور m2 کو آپس میں multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے is equal to minus 1 آنا چاہیے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے p کو calculate کرنا ہے اگر تو ہمیں یہاں پہ p given ہوتا تو ہمیں ان دانوں کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer minus 1 آ جاتا لیکن یہاں پہ ہمیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ perpendicular ہیں یعنی کہ یہ minus 1 آئے گا تو ہم minus 1 کی equate کر لیتے ہیں اور اس کو solve out کر کے p کی value نکال لیتے ہیں اس طرح سے ان دانوں کو multiply کر لیا minus minus آپس میں cancel ہو جائے گا اور p u side پہ جا کے multiply ہو جائے گا یہ 8 is equal to 3p اور p is equal to 8 by 3 ٹھیک ہے third part کے لیے بھی ہم نے p کو calculate کر لیا ہے ایک دفعہ پہ دیکھ لیتے ہیں second part کے لیے کیا ہے third part کے لیے اور یہ first part کے لیے question number 2 میں ہم نے p کو calculate کرنا ہے اور ہمیں یہ equation given ہے اور ہمیں اس میں 3 parts given ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے one by one ان 3 parts کو solve out کرنا ہے اور finally جو ہماری final form میں ہم نے p کو calculate کرنا ہے ٹھیک ہے تینوں part میں ہم نے part 1 part 2 part 3 ٹھیک ہے اس میں ہم نے p کو calculate کرنا ہے اور یہ ہمیں equation given ہے تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں part 1 میں part 1 میں کہہ رہے ہیں slope is equal to 3 اور آپ کے پاس جو slope ہوتا ہے وہ m کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے slope is equal to 3 یعنی m is equal to 3 اور y is equal to mx plus c یہ اس کی general form ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پہ دیکھیں اگر تو یہاں پہ ہمیں یہاں پہ ہمیں پی کو calculate کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم پی کو ایک سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پی y is equal to 3-4x آ گیا ہے اگر تو میں اس پی کو یہاں پہ divide کر وائی کو divide کر دوں تو یہاں پہ پی کی value آ جائے گی لیکن نہ تو ہمارے پاس x ہے نہ y ہے تو ہم یہاں سے value کو calculate نہیں کر سکتے اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے جو ہمارے پاس اس کی general form ہے ٹھیک ہے یہ y is equal to mx plus c اس کے equal کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ y بھی ہے x بھی ہے اور یہاں پہ constant c بھی ہے اور p بھی ہے تو اگر ہم ان دانوں کو compare کریں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے y کو اس کے equal رکھنا ہے x کو اس سائٹ پہ اور باقی کو اس سائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں y اور y equal آ گئے اور m m اور x یعنی کہ یہ چیز mx ہے تو ہمارے پاس mx کیا آ گیا mx is equal to minus 4x by p ٹھیک ہے x x cancel ہو جائے گا اور یہاں سے ہمارے پاس slope آ جائے گا m is equal to minus 4 by p ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کہا تھا کہ slope آپ کے پاس کس کے equal ہے slope is equal to 3 یعنی کہ this implies m یعنی کہ slope ہے تو 3 is equal to minus 4 by p اور یہ p یہاں پہ جا کے multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی time as it is یہاں سے 3 ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس p آ جائے گا basically ہم نے part 1 میں p ہی calculate کرنا تھا اب ہم part 2 میں بھی p calculate کریں گے لیکن اس کی condition تھوڑا سی different ہے یہاں پہ دیکھیں part b میں کیا کہہ رہے ہیں have y intercept 7 ٹھیک ہے اب وہی کام ہم نے کرنا ہے p calculate کرنا ہے اس equation کو use کرنا ہے just ہمارے پاس y intercept کیا ہو جائے گا 7 second part میں آپ نے کیا کرنا ہے y intercept is equal to 7 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس equation question میں given ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ y intercept 7 ہے اچھا y intercept 7 کا یہ مطلب ہے جب بھی کسی چیز کا intercept ہو ٹھیک ہے اس میں اسی چیز کو اسی کے equal کرتے ہیں یعنی کہ y آئے تو یہاں پہ 7 رکھیں گے اگر یہاں پہ x intercept ہوتا تو آپ کہتے ہیں x is equal to 7 تو y intercept ہے تو y is equal to 7 ہو جائے گا اور دوسری time کیا ہے آپ کے پاس x تو یہاں پہ دیکھیں x والی time نہیں ہے intercept کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کا intercept لے رہے ہیں اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ zero ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ x zero ہو جائے گا اور y 7 ہو جائے گا اب آپ نے x اور y کی value اس equation میں put کرنی ہے اور یہاں سے p کی value نکل آئے گی تو اس کو put کرتے ہیں یہ value put کی اور یہ چیز zero ہو جائے گی plus 7p is equal to 3 تو یہاں سے آپ p is equal to 3 by 7 کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے p کی value آگی اب ہم third part کے لیے کرتے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں perpendicular to this equation کہہ رہے ہیں کہ یہ جو equation question میں given ہے یہ اس equation کے perpendicular ہے اور آپ نے p کو calculate کرنا ہے تو perpendicular کے لیے ایک condition ہوتی ہے کہ m1 یعنی کہ m1 m2 is equal to minus 1 یعنی کہ اگر آپ دو slope calculate کر رہے ہو اور اس کو multiply کر رہے ہو تو آپ کے پاس answer minus 1 آنا چاہیے اگر تو آپ کے پاس minus 1 آ گیا تو آپ کہہ دوگے یہ perpendicular ہے لیکن یہاں پہ condition کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس slope نہیں ہے m1 ہم کہہ دیتے ہیں اس چیز کے slope کو ان کے جو equation given ہے وہ یہ دو equation ہے m1 اس کو m1 کہہ دیتے ہیں اس کو m2 پرپینڈکولڑا سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو slope ہوگا وہ واپس میں multiply کریں تو minus 1 آئے تو یہاں پہ دیکھیں کونس equation perpendicular ہے جو question میں equation given ہے وہ perpendicular ہے اس equation کے یعنی کہ اس equation کا slope m1 ہے ہو جائے گا اور اس equation کا slope m2 ہو جائے گا تو m1 by m2 تو m1 کیا ہے ہمارے پاس m1 نکال لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ m1 ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ اوپر calculate کیا تھا دیکھ لیتے ہیں یہ کیا آیا تھا m1 is equal to minus 4 یہ y is equal to 3p minus 4x by p تو minus 4 by p آیا تھا کیا آیا تھا minus 4 by p آیا تھا یہ اس کو ہم m1 کہہ دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے m2 کو calculate کرنا ہے اس equation سے تو آپ کو پتا ہے slope کی general equation یہ ہے تو اس equation کو اور اس equation کو equate کرنا ہے اور پھر ہم نے compare کرنا ہے تو یہاں سے میں نے اس equation کو اور اس equation کو equate کیا y کو ایک سائٹ پہ رکھا اور x اور constant کو ایک سائٹ پہ رکھا اور جو الاغ constant تھا اس کو میں نے یہاں پہ الاغ رکھا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھیں compare کریں تو آپ کے پاس کیا آتا ہے یہ y یہ 2 by 3x ٹھیک ہے یہ 2 by 3x اور یہ m ہے یعنی کہ m ہمارے پاس 2 by 3 آگیا ہے یہ میرے پاس m2 آگیا ہے اب ہم m1 اور m2 کو آپس میں multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے is equal to minus 1 آنا چاہیئے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے p کو calculate کرنا ہے اگر تو ہمیں یہاں پہ p given ہوتا تو ہمیں ان دانوں کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer minus 1 آجاتا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ perpendicular ہیں یعنی کہ یہ minus 1 آئے گا تو ہم minus 1 کی equate کر لیتے ہیں اور اس کو solve out کر کے p کی value نکال لیتے ہیں اس طرح سے ان دانوں کو multiply کر لیا minus minus آپس میں cancel ہو جائے گا اور p اس سائٹ پہ جا کے multiply ہو جائے گا یہ 8 is equal to 3p اور p is equal to 8 by 3 ٹھیک ہے third part کے لئے بھی ہم نے p کو calculate کر لیا ہے ایک دفعہ بھی دیکھ لیتے ہیں second part کے لئے کیا ہے third part کے لئے اور یہ first part کے لئے موسیقی